موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت اللہ کے فضل سے گفتگو ہوتی ہے وہ موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے جو کہ کتابِ ہدایت ہے اس سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اسی تسلسل میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر چھتیس سورة النساء ناظرین کرام سورة النساء پہ گفتگو کئی دنوں سے جاری ہے اور گزشتہ کئی پروگرام آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اور آیت نمبر چھتیس پر بھی کسی قدر گفتگو ہو چکی گزشتہ پروگرام کے اندر آج آیت نمبر چھتیس سے ہی دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے اس لیے کہ یہ حقوق العباد کی جامع آیت ہے ناظرین کرام جب ہم حقوق العباد کی جامع آیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تمام حقوق العباد جمع کر دیے گئے ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بحث میں جو ہماری عام طور پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد الگ ہیں اور حقوق اللہ الگ ہیں اور پھر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے اور اس طرح حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ سمجھتے ہیں تو ان غلط فہمیوں کے بارے میں ناظرین کرام گزشتہ پروریام کے اندر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی اور حقوق العباد کا فلسفہ اور حقوق اللہ کا فلسفہ دونوں کو اگر سمجھیں تو دونوں کی مقصدیت اور معنویت وہ اصل میں ایک ہے اور معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق العباد وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا اس کے اوپر گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے حقوق اصل حق ہے ہی اللہ کا مخلوق کا حق اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کا حق جب مخلوق دیتی ہے تو وہ اس میں بھی دو مقاصد کارفرما ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی مقصد کارفرما ہوتا ہے جس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کی جائے لہٰذا دین اسلام کے اندر تمام امور اور تمام معاملات چاہے وہ انفرادی ہوں اور چاہے وہ اجتماعی ہوں چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی نوکہ کوئی بھی عمر ہوگا اور اس کے بارے میں انسان کوئی بھی عمل کرے گا تو اس میں یہی سپیرٹ یہی جذبہ یہی نیت یہی ترجیحی نکتہ وہ مقصود ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کرے اس دوہر احساس کو یا اس دوہر مقصد کو نادرین کرام شریعت کی زبان میں قرآن کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں اور اللہ کریم نے پورے تمام کی تمام شریعت کا مقصد یہی بتایا کہ عبادات کا مقصد بھی یہ ہے روزے کا مقصد حج کا مقصد نماز کا مقصد یعنی ہر چیز کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنا جس وقت ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام تو اس وقت بھی مقصد یہی کار فرما ہوتا ہے اور یہی کار فرما ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے بظاہر ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں حقوق العباد لوگوں کی خوشی کا باعث بنتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی معاشرتی حسن کا باعث بنتی ہے معاشرتی خوشگواری کا باعث بنتی ہے لیکن اس معاشرتی خوشگواری کے پیچھے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے لہذا کوئی بھی شخص اگر اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اصل میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے اگر وہ والد کو کی اطاعت کرتا ہے اور والد کا اعترام کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اللہ کریم نے اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ رِضَ رَبِّ ف۪ي رِضَ الْوَالِد وَسَخَتُ الرَّبِّ ف۪ي سَخَتِ الْوَالِد یا ایک روایت کے اندر آیا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی نرازگی والدین کی نرازگی میں ہے یعنی والدین نراز ہو گئے تو اللہ نراز ہو جائے گا اور اگر والدین خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا گویا حقوق العباد میں بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے حقوق اللہ میں بھی اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے اور اس کی نرازگی سے بچنا مقصد ہے حقوق العباد میں بھی اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا مقصد ہے لہٰذا اپنی مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے اہمیت و فضیلت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا اسلام حصوں بخروں میں ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے بلکہ یہ کمپلیٹ پیکج ہے ناظرین اکرام یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان عمل زیادہ ہم ہے میں اس کو کروں گا اگرچہ ترجیحات ہیں ایک سسٹم کے اندر آعمال کی ترجیحات ہیں ظاہر ہے فرائز کی کاؤسٹ پہ نوافل ادا نہیں کیا جا سکتے فرض اگر ڈیمیج ہو رہا ہو تو نفل کو اہمیت نہیں دی جا سکتی یہ ترجیحات تو آعمال کی اور امور کی ہیں لیکن اوورال پورا دین ایک کمپلیٹ پیکج ہے ناظرین اکرام اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اس کو حقوق العباد بھی ہیں اس میں معاملات بھی ہیں اس میں انفرادی عبادات بھی ہیں اجتماعی کانگریگیشنز بھی ہیں سارے کے سارے معاملات ایک دم آئد ہوتے ہیں اور اس کو شریعت اسلامیہ نے قرآن حکیم نے یوں بیان کیا کہ یا ایواللہ دین آمن ادخلو فی السلم کاف اے ایمان والو اور ایمان کا دعویٰ کرنے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ کمپلیٹ پیکج ہے پورے کے پورے یہ داخل ہونا ہے کوئی نہیں چاہتا تو لائک رہا فی الدین وہ دین کو چھوڑنا چاہتا ہے یا دین پر داخل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی مرضی لیکن اگر کوئی دین میں داخل ہو گیا اس کو یہ کمپلیٹ پیکج اپنے اوپر اس کو اپنے اوپر کردار بنانا ہوگا اس طرح سے نافذ کرنا ہوگا کہ یہ کردار بن جائے ناظرین اکرام اس طرح سے حقوق اللہ اور حقوق الباد یہ الگ الگ نہیں ہے نماز روزے سے الگ نہیں ہے روزہ نماز سے الگ نہیں ہے کوئی شخص ایک عمل کرے اور دوسرے کو چھوڑ دے یہ شریعت اسلام یعنی ایسا دین پسند نہیں فرمایا فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حقوق الباد کی زیادہ اہمیت ہے حقوق اللہ کی کم اہمیت ہے یہ اس طرح کی باتیں بتا کے اور انسانوں کے ذہن میں ڈال کر کہ فلان اہم زیادہ ہے اور فلان کم اہم ہے یہ کہنا یہ ناظرین کرام اصل میں شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ شیطانی ہتھکنڈوں میں ہتھ گرزنا آئیے اس کمپلیٹ پیکج کو ایز ایٹیز لینا ہے قبول کرنا ہے یہی اسلام ہے اور اس کے اندر پک اینڈ چوز انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اس کمپلیٹ پیکج کو اسی طرح سے اختیار کرنے کا نام اسلام ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اصل میں تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے سب مٹ کر دینے کا نام ہی تو اسلام ہے لہٰذا یہ جو غلط فہمی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد والی یہ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ الگ الگ ہیں یہ ان میں سے کون سا زیادہ اہم ہے سب اپنی اپنی جگہ اہم ہے انسان نماز کی وجہ سے بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ فویل اللی المسلین نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اور نماز چھوڑیں گے من ترق السلاتہ متعمک دن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا انسان نماز پڑھتے ہوئے خدمت خلق حقوق العباد میں ڈیمج کر کے حقوق عباد تلف کر کے بھی جہنمی ہو سکتا ہے اور نماز چھوڑ کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے آمال اپنی اپنی جگہ وہی اہمیت رکھتے ہیں جو پورے اسلام کی ایک کل کی حیثیت سے اہمیت ہے شاید میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں میں اس کو دوبارہ عرض کر دوں اور دو مثالیں بھی ہمیں پیش کر دوں جو میں اکثر پہلے بھی پیش کر چکا ہوں ناظرین کرام دین ایک کل ہے اس میں ہم اس کو حصے بخرے کر نہیں سکتے اس کو ہم پکڑیوں میں تقسیم کر نہیں سکتے لہٰذا پورے کل کا پورے دین کا کمپلیٹ پیکج کا جو اثر ہے جو اس کا جو ٹارگٹ ہے ظاہر ہم دین اسلام پر عمل اس لئے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں جنت مل جائے تو جنت جو ہے یعنی اور جہنم سے ہم بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اللہ کی نامات حاصل کرنے والے بن جائیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں تو یہ جو دونوں مقاصد اس کے اندر کارفرما ہے وہ پورے دین کا نتیجہ بھی وہی ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اور دین کے اندر جتنے بھی امور ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو مستحبات میں سے ہو نوافل میں سے ہو اور بالکل جو عام جائز کام ہیں وہ ہوں ان کاموں کی پیچھے بھی غرض و غائط اگر یہ ہوگی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں تو اس کا مقصد بھی وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہی نتیجہ رکھتا ہے جو پورے دین کا نتیجہ ہے ناظرین کرام بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ ولا تؤمنو اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے حتیٰ تحابو جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے محبت ہوگی آپس میں تو پھر ایمان آئے گا ایمان آئے گا تو پھر جنت ملے گی گویا یہ ٹریک بن رہا ہے جنت میں جانے کا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں ایک ایسی قلید ایسی چابی کامیابی کی کنجی ایسا نسخہ وہ میں بتا دوں ایسا فعلتم جب وہ تم کرنے لگو اس نسخے کو اپنا لو تحاببتم تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے اب اندازہ کیجئے گویا جنت میں جانے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں محبت ہوگی نسخہ جو دیا جا رہا ہے اس سے آپس میں محبت ہوگی محبت ہوگی تو ایمان آئے گا ایمان آئے گا تو جنت ملے گی ٹریک سیدھا ہو گیا جنت کی طرف اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ بتایا اللہ اکبر ناجرین اکرام آپ حیران ہو جائیں گے کہ نہ وہ بنیادی ایمان میں ایمانیات میں سے ہے اور نہ ہی وہ بنیادی ارکان اسلام میں سے ہے بلکہ ایک شعار ہے اسلام کا جس کو ہم شاید اہمیتی زیادہ نہیں دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ نسخہ یہ ہے کہ افش السلام بینکم آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو السلام علیکم کو بہت پھیلائیا کرو سبحان اللہ السلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع السلام علیکم کا ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو کمرے میں آتے ہوئے السلام علیکم کمرے سے جاتے ہوئے السلام علیکم گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم باہر نکلتے ہوئے اسلام علیکم بلکہ صحابہ اکرام تو یوں کرتے تھے کہ اکٹھے دو جارہے ہوتے تھے درمیان میں درخت آ گیا ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا دوبارہ ملے پھر اسلام علیکم کیوں موقع ضائع ہو آپ کو ذرہ بھر ایک یعنی چند لمحے اگر آپ ایک دوسرے سے جدہ ہوئے پھر ملے اسلام علیکم پھیلانا ہے نا افش السلام یہ ہے محبت کی پڑیا محبت کا نسخہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے ناظرین اکرام کہ اسلام کے جو تمام اعمال ہیں یہ جو کمپلیٹ پیکج ہے اس کا آپس کا رب سمجھ میں آ جائے کہ جو پورے دین کا مقصد ہے وہ اس کے ایک ادنا سیاہ شعار اس کا مقصد بھی وہی ہے پورے دین پر عمل کر کے انسان جنت میں جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بھی جنت میں جائے گا یعنی صرف السلام علیکم کہنے سے جنت مل رہی ہے اس سے محبت ہوگی محبت سے ایمان آئے گا ایمان سے جنت مل جائے گی اللہ اکبر اسی لیے ناظرین اکرام ہم جو دیکھتے ہیں کہ بعض چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگ جنت میں چلے گئے کتے کو پانی پیاسے کتے کو پانی پلا کے خاتون جنت میں چلی گئی اصل میں ان چھوٹے چھوٹے عمال کا تعلق بھی اسی مقصدیت کے اعتبار سے معنویت کے اعتبار سے وہی ہے جو پورے دین کا ہے لہٰذا حقوق اللہ کو اور حقوق اللہ بات کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے ایک اور مثال ناجرے کرام ابو دعو شریف کی ایک حدیث ہے کتاب البیو کے اندر ہے کہ یہ جو بنو سقیف تھے جو طائف والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دور مکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ وسلم نے اوفر دی تھی کہ میں ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں اور آپ اگر حکم فرمائیں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کی خواہش پر میں اس بستی کو الٹا دوں اور دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتن نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی بنو سقیف کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی رحمت اللہ العالمین نے ان کے لئے بددعا نہیں کی ان کی تباہی نہیں چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد میں ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی جب یہ ایمان والے ہو گئے انہوں نے ایمان قبول کرنے کا پرواہ بنا لیا تو ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا ناظمی کنام ایک وفد گیا مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں کی ان میں سے کچھ انہوں نے کنسیشنز مانگی رعائتیں مانگی کہ ہمیں آپ کچھ رعائتیں دے دیجئے کہ ہم جو ہیں وہ فلان کام کریں مسلمان ہم ہو گئے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں جو آپ کام کہیں گے ہم کریں گے چند باتوں کی رعائت دے دیں اس میں سے ایک یہ تھا کہ اشر زکاة وغیرہ ہمیں سال نہیں دے سکتے ہم اس کو مؤخر کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مؤخر کر دیا اس طرح سے کچھ اور باتیں تھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو انہوں نے رعائت چاہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یجبو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یجبو جبا یجبو کے ناظرین کرام مختلف معنی ہیں اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے جھکنا لہٰذا اس سے کیا مراد تھا انہوں نے کونسی بات کی رعائت مانگی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا جواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں جو فرمایا آپ کا وہ ارشاد اقدس واضح کر دیتا ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا مانگا تھا انہوں نے اصل میں رکوع کی رعائت مانگی تھی انہوں نے یہ مانگا تھا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن نماز کے اندر یہ جو رکوع ہے جھکنا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ اس کی ہمیں رعائت دے دیجئے ہم نماز پڑھیں گے اس میں قیام بھی ہوگا اس میں سجدہ بھی ہوگا پومہ جلسہ بھی ہوگا رکوع نہیں ہوگا رکوع کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی رکوع تو کرنا پڑے گا رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دی کہ بات سمجھ میں آگئی اللہ اکبر کہ دین میں جو چیز دین میں ہے اس کا وہی مقصد ہے جو پورے دین کا فرمایا اللہ خیر فی دین لیس فیہ رکوع اس دین کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں جس دین کے اندر رکوع نہ ہو اللہ یہ گویا پورے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کے اندر سمجھٹی ہوئی ہے رکوع اگر دین کے اندر ہے تو پورے دین والی بھلائیاں رکوع کے اندر ہیں جو بات نماز اگر دین کے اندر ہے تو پورے دین کی بھلائیاں نماز کے اندر ہیں والدین کی خدمت اگر دین کے اندر ہے تو پورے دین کی بھلائیاں والدین کی خدمت کے اندر ہیں اگر حقوق العباد دین کے اندر ہیں تو پورے دین کی بھلائیاں حقوق العباد کے اندر ہیں اگر حقوق اللہ دین کے اندر ہیں تو پورے دین کی بھلائیاں حقوق العباد کے اندر ہیں لہذا ناجنے کی نام آپ نے بڑا دلچسپ جملہ سنا ہوگا خاص طور پر داڑی کے بارے میں کہ داڑی اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے تو یہ فقرہ بھی محل نظر ہو جاتا ہے کہ اگر اسلام میں داڑی ہے تو پھر داڑی میں وہی مقاصد پوشیدہ ہیں جو اسلام کے مقاصد ہیں اگر یہ اسلام کا کام ہے تو پھر اس کا مقصد تو وہی ہوگا لہٰذا یہ سوچنا ہوگا کہ ہر عمر ہر حکم ہر کمانمنٹ ہر دین کا حکم وہ اپنے اندر وہی مقاصد رکھتا ہے جو پورے دین کا مقصد ہے یوں ناظرین اکرام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر معنویت کے اعتبار سے مقصدیت کے اعتبار سے غرض و غایت کے اعتبار سے اور ٹارگٹ کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا حقوق اللہ کا مقصد بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے اور حقوق العباد کا مقصد بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے ناظرین اکرام حقوق العباد کی استعلاع شریعت اسلامیہ میں استعمال کی جاتی ہے یعنی عبد عباد یعنی بندوں کے حقوق اس کے مقابلے میں جو جدید اسطلاح ہے وہ ہے حقوق انسانی یعنی ہمین رائٹس یہاں حقوق العباد ہیں وہاں ہمین رائٹس ہیں اور یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمین رائٹس کے اندر حقوق العباد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تصور میں حالانکہ یہ بڑا ہی بنیادی فرق ہے حقوق العباد تصور کے اعتبار سے اپنی implementation کے اعتبار سے اپنی practicality کے اعتبار سے اپنی عملیت کے اعتبار سے بلکل ایک مختلف چیز ہے اور حقوق انسانی جس کو کہا جاتا ہے basic human rights وہ ایک بلکل اور طرح کا تصور ہے اس کی بنیاد ہی اور ہے اور اس کی بنیاد ہی اور ہے وہ تصور ہی مختلف ہے سمجھ لیجئے تفصیل کا موقع نینہ نکرام میں صرف چند اشارے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو آیت نمبر 36 کے اندر سورہ نسا میں اللہ کریم نے حقوق العباد بیان کیے ہیں ان کو ہم نے کس پیرادائم کے اندر دیکھنا ہے کریم نے اس کو کس طرح سے محدود کیا ہے کس طرح کی حد بندی جو ہے حقوق العباد کو ظاہر کرتی ہے نامینے کرام عباد عبد کی جمع ہے اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ جب ہم حقوق العباد کہتے ہیں تو اس میں عبدیت کا تصور پشیدہ ہے کہ عبدیت کا تصور الہ کے تصور کے ساتھ منسلک ہے جب الہ ہوتا ہے جس کا خالق ہوتا ہے کرییٹر ہوتا ہے وہاں کرییشن ہوتی ہے کرییشن نے یعنی مخلوق نے اللہ سے حقوق حاصل کیے لہٰذا ان سارے حقوق کے مجوعہ کے نام حقوق العباد ہے گویا ڈیوائن ٹرڈیشن جو الہامی روایت ہے وہ جن حقوق کو متعین کرتی ہے اور جن حقوق کی حد بندی کرتی ہے الہامی تعلیمات سے جن حقوق کا اظہار ہوتا ہے اور جن حقوق کا تعین ہوتا ہے وہ الہامی حقوق حقوق العباد کہلاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہممن رائٹس ہیں ناظرین کی نام آپ بائبل میں بھی دیکھ لیجئے ہممن کا لفظ تو پچھلے دو سو سال میں متعارف کروایا گیا ہے اس سے پہلے تو مین کائنڈ ہوتا تھا یہ تبدیل کر کے ہممن کائنڈ کر دیا گیا کیونکہ مین کائنڈ کے اندر عبدیت کا تصور پوشیدہ تھا چاہے وہ بائبل کی روایت ہے بائبل بھی الہامی روایت سے جڑی ہے اور الہامی روایت میں الہ کا تصور موجود ہے جدید مغرب نے جب الہ کو اور اس الہامی روایت کو کاٹنا چاہا اور ایک ایسے انسان کا تصور پیش کرنا چاہا کہ جو ہر قسم کے دباؤں سے آزاد ہو اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی حکمرانی کسی کی نہ ہو انسان خود آپ اپنا حکمران ہو آپ اپنا اختیار رکھتا ہو ایسے انسان کا تصور دینے کے لیے لفظ ہیمن متعارف کروایا گیا اور یہ ہیمن رائٹس کا جو تصور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنی جگہ کھڑا ہے ہیمن ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی قدغن اور کوئی پابندی نہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی اپنے لیے حقوق اپنے معاملات اپنے ہر چیز کا یہ جو ہم سنتے ہیں ناظرین اکرام کہ میرا جسم اور میری مرضی میری زندگی میری مرضی یہ سارے تصورات بیسک ہیمن رائٹس کے تصور کے ساتھ منسلک ہیں جب اس کو حقوق العباد کا تصور کہیں گے تو اس میں آپ کو الہ کی مرضی شامل کرنی پڑے گی خالق کی مرضی شامل کرنی پڑے گی خالق کی مرضی شامل ہوتی ہے تو حقوق العباد بنتے ہیں اور بغیر خالق کی مرضی کے حقوق انسانی بنتے ہیں بس یہ ہے درمیان میں فرق حقوق العباد کی بنیاد عدل ہے اور حقوق انسانی کی بنیاد مساوات ہے اور یہ مساوات ویسے تو بڑا شاندار اور بڑا خوشکن نارا ہے کہ سب برابر ہیں لیکن جب ہم اس کو عمل کی دنیا میں دیکھتے ہیں اور حقیقت کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو ناظرین اکرام کیسے برابر ہیں والدین اولاد کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں شاگرد استاد کے کیسے برابر ہو سکتا ہے بڑا چھوٹے کے کیسے برابر ہو سکتا ہے بڑے کی عزت کرنی ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَوَقْتِرْ قَبِيرَنَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں یعنی بڑے چھوٹے کی جو پہچان نہیں رکھتا وہ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ اس امت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اب یہ اتنی بڑی وعید فرمائی ہے کہ ان سارے حفظ مراتب کو جتنے بھی بڑے چھوٹے کی جو تمیز ہے یہ ہونی چاہیے مساوات نہیں ہے یہ غیر فطری بات چھوڑیے مرد اور عورت کی مساوات کو اس کو ہم آوٹ آف کسچن سمجھتے ہیں وہ تو اس کو رہنے دیجئے اس سے قطع نظر آپ باقی اولاد والدین برابر نہیں ہیں شاگرد استاد برابر نہیں ہے اور پھر عام امتی اور تابعی برابر نہیں ہیں تابعی اور صحابی برابر نہیں ہیں صحابی اور نبی برابر نہیں ہیں عام انبیاء اور علوالعظم رسول برابر نہیں ہیں اور علوالعظم رسولوں کے رسولوں میں سے کوئی بھی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے اس کائنات کی سب سے عالی حسنی اللہ کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد خالق کا نمبر آتا ہے ناظرین اے کرام یہ خالق سے لے کر مخلوق کے ادنا درجے تک یہ تو اللہ کریم نے درجہ بندی کی ہوئی ہے باقی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقریم دی ہوئی ہے تو یہ ایک حفظ مراتب ایک حیرارکی ایک بڑے چھوٹے کی تمیز یہ کہنا کہ سب برابر ہیں یہ تو غیر فطری تصور ہے لہٰذا مساوات کی بنیاد پر کبھی والدین کے حقوق اولاد کے برابر مساوات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے برابر کیسے ہو سکتے ہیں لہٰذا اسی طرح مرد اور عورت کا یہ جو تحریک حقوق نصمہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی یہ حقوق انسانی کی بنیاد پر شروع کی گئی اور مساوات کے تصور کی بنیاد پر شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم برابر ہیں اور شانہ بشانہ چلنے کے لئے تیار ہیں نہ فیزیکل سٹرکچر کو دیکھا گیا نہ نفسیات کو دیکھا گیا نہ حدود اکار کو دیکھا گیا نہ دائر اکار کو دیکھا گیا اللہ تعالی کی بنائیوی تنظیم کو اللہ تعالی کی بنائیوی ترتیب کو چیلنج کر کے شانہ بشانہ اور برابری کا تصور لے لیا گیا آیت نمبر چونتیس کے اندر ناظرین کرام ہم بہت تفصیل سے پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ گھرانے کی تنظیم کیسے فرمائی ہے خاندانی یونٹ کیسے بنتا ہے کون وہاں پہ کس طرح سے ڈرائیونگ ویل ہوگا کون اس کے ساتھ بطور فرمبرداری کے چلے گا کس طرح سے سسٹم بنایا ہم نے اس ساری تنظیم کو چیلنج کر دیا لہٰذا یہ جو حقوق ہیں کبھی مساوات کی بنیاد پر نہیں تیع ہو سکتے عدل کی بنیاد پر تیع ہوں گے لہٰذا شریعت اسلامیہ نے جو حقوق علیبات کا تصور دیا یہ عدل کی بنیاد پر ہے جو دنیوی تصور یا مغربی تصور حقوق انسانی کا ہے ناظرین کرام وہ مساوات کی بنیاد پر ہے فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جب عدل کی بنیاد پر حقوق کا تصور دیتی ہے تو اس سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مقام پر والدین اور اولاد آپس میں ان کے حقوق کی تقسیم کا معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ حق اولاد کا ہو والد کا کوئی حق نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کسی موقع پر کہ یہ نائنٹین ٹین کی ریشو ہو کسی موقع پر ہو سکتا ہے والدین کا مکمل حق ہو اولاد کا کوئی حق نہ ہو لہٰذا عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے وضع شہین فی محلہی حق دار کو جتنا حق اس کا بنتا ہے وہ دے دینا لہٰذا اگر والدین کا حق بنتا ہے اولاد کے مقابلے میں سو فیصد تو ان کو سو فیصد دینا ہے اور اولاد کو اگر زیرو اس کا حق بنتا ہے تو اس موقع پر یا نوے فیصد ادھر بنتا ہے ٹین ادھر بنتا ہے نوے ادھر بنتا ہے ٹین یہ ففٹی ففٹی کبھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کسی معاملے میں ففٹی ففٹی بھی ہو جائے ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبحان اللہ آکے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں میں مال کماتا ہوں میرا والد کہتا ہے کہ مجھے اپنے مال میں سے حصہ دو سبحان اللہ اب حقوق کا تصور دیکھ لیجئے مجھے میرے مال میں سے حصہ دو میرا والد کہتا ہے اب وہ صحابی آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے غالباً اس کا خیال یہ ہوگا کہ میں یہ پوچھ لوں میرے بچے بھی ہیں میرا والد حصہ مانگتا ہے تو کتنے پرسنٹ حصہ میں اپنے مال میں سے اپنے والد کو دے دوں کوئی پرسنٹیج پوچھنا چاہتا ہوگا یا جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ومالکا لی ابیک تو حصہ پوچھتا ہے اپنے والد کا تو خود اپنے باپ کی ملکیت ہے تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے کہاں گیا مساوات کا تصور ناظرین کرام یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے لہٰذا اسلام نے ایسا شاندار عدل پر مبنی تصور حقوق علیباد کا دیا ہے کہ کبھی آپ دیکھیں گے ناظرین کرام کے میاں اور بیوی میں سارا حق بیوی کا ہوگا میاں کا کوئی حق نہیں ہوگا کسی موقع پر آپ دیکھیں گے سارا حق میاں کا ہے بیوی کا حق نہیں کوئی کچھ حق نہیں ہے کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حقوق کا جھکاؤ مرد کی طرف ہے کہیں حقوق کا جھکاؤ عورت کی طرف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ایسا تصور دیا ہے وراست کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دی حصے مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے والدین میں سے اولاد میں سے کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے یہ بنانے والا جانتا ہے اللہ اکبر لہٰذا کس کے کتنے حقوق ہونے چاہیے کتنے پرسنٹ ہونے چاہیے کہ کدھر جھکاؤ ہونا چاہیے یہ بنانے والا جانتا ہے قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا یعنی تم چیلنج کرتے ہو اللہ کے بنائے بن نظام کو تم چیلنج کرتے ہو اللہ کے قرآن کی دیوی ترتیب اور تنظیم کو لہذا حقوق العباد کا تصور ناظرین اکرام اس عدل پر مبنی ہے جس کی بنیاد الہامی تعلیمات ہیں اور اللہ نے جس کا جتنا حصہ رکھ دیا مقرر کر دیئے سارے حصے کہ اس کا اتنا حصہ ہوگا معاشرتی طور پر یہ معاملات ہوں گے وراست یہ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے کتنے حصے ملنے ہیں معاشرتی تعلقات کیسے ہونے چاہیئے کس کا کتنا حق ہے بنانے والا جانتا ہے اور وہی فطرت جو انسانوں کی فطرت ہے اسی فطرت پہ اللہ تعالی نے یہ دین بنایا ہے ناظرین اکرام لہذا حقوق العباد کے تصور کو یہ ذہنوں میں راسخ کر لی جئے کہ ایک تو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں مقصدی اور معنویت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی گزشتہ پرورام میں بھی اور آج کی پرورام کی ابتداء میں بھی اور دوسری بات یہ کہ اسلام حقوق العباد کا تصور اس کی بنیاد عادل ہے کہ جتنا حق بنتا ہے اور حق کتنا بنتا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے بلکہ ہمیں بنانے والا جانتا ہے اللہ جانتا ہے میں حقوق کا تعین کروں گا تو اس تعین کے اندر جھکاؤ میری طرف ہوگا آپ تعین کریں گے تو جھکاؤ آپ کی طرف ہوگا کوئی بھی شخص مفادات سے بالا ہو کے حقوق کا تعین نہیں کر سکتا وہ صرف ایک ہستی کر سکتی ہے اور وہ ہے مالک و خالق اس کائنات کا اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اس نے مخلوق کے اندر حصے تقسیم فرما دیئے لہٰذا حقوق العباد کا تصور اس الہامی تعلیمات پر مبنی جو عدل کے عدل کا تصور ہے وہی حقوق العباد کا تصور ہے جب ہم مساوات پر غیر فطری مساوات پر مبنی تصور لیں گے اور اس کی بنیاد پر حقوق انسانی کا تعین کریں گے تو کائنات کا نظام معاشرے کا نظام وہ حسن معاشرت نہیں بن سکتا وہ پاکیزگی اور خوشگواری کی طرف کبھی نہیں جا سکتا بلکہ وہ ہمیشہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا جہاں آپ غیر فطری مساوات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے ان بنیادی تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ناظرین کرام ہم آیت نمبر چھتیس سورہ نساء کا متعلیہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس سے وہ ہدایت کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقت میں ناظرین کرام اس کتاب ہدایت کا مقصد نزول ہے اور اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانَ احسان کرو والدین کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکنوں کے ساتھ اور رشتدار ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی جو آپ کا رفیق سفر ہے یا رفیق کار ہے اس کے ساتھ وَبْنِ السبیل اور مسافروں کے ساتھ وَمَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ اور جو بھی جس کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے یعنی تمہارے نوکر خادم ملازم غلام کنیز جو بھی ہیں اس کے اندر سارے ہی شامل ہیں ناظرین کرام ذاتی غلام بھی ذاتی غلام بھی شامل ہے جو اس دورِ غلامی میں ہوتے تھے نوکر ملازم بھی شامل ہیں اس میں خادم بھی شامل ہیں یہ فیکٹریوں کے ملازم بھی شامل ہیں کمپنیوں کے ملازم بھی شامل ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرنا ہے یہ حقوق العباد کا تصور دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرو یعنی ادائیگی فرض کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی بھی بنیاد کیا ہے وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْهَا کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حقوق العباد کی ابتداء میں اللہ کی وحدانیت کی بات علوہیت کی بات عبادت کی بات عبدیت کی بات شرک سے بچنے کی بات یہ پیغام دے رہی ہے کہ توحید ہی بنیاد ہے پورے دین کی اور توحید پر عمل درامت کرتے ہوئے ہی حقوق العباد کا تائیر ہو سکتا ہے اور جو شخص اس علیہامی روایت سے کٹ کے کسی بھی قسم کا حقوق و فرائز کا کوئی سسٹم اور نظام بنانے کی کوشش کرے گا وہ فطرت سے ہٹ کے ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے حقیقی اور فطری حقوق کے ساتھ وہ غیر فطری باتیں ہیں جتنی بھی کر لی جائیں جس میں خالق و مالک کو مائنس کر دیا جائے اس کائنات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اس کائنات کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے اور اس کائنات کا اللہ ہی حافظ ہے جس کائنات میں اللہ تعالی خالق و مالک کے تصور کو مائنس کر دیا جائے لہٰذا یہی تو کیا ہے یعنی مغرب نے جب ٹیکنالوجی کی ترقی کی جب فلوسفی کی ترقی کی اور مختلف چیزیں جو دیں اس میں انہوں نے خالق کو مائنس کر دیا یہی تو فرق ہے وگرنہ علوم تو سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں میتمیٹکس فیزیکس کیمسٹری ہر چیز اور جتنے دنیا کے سماجی علوم ہیں یا جتنے بھی سوشل سائنسز ہیں یا جتنی میٹیریل سائنسز اور بیسک سائنسز سب اللہ کے دیئے ہوئے علوم ہیں ان علوم سے جب آپ خالق کو مائنس کر دیتے ہیں تو وہ ساری کے اس کے بعد صرف اور صرف مادیت رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق کے تصور میں بنیاد توحید ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ یہ بنیاد ہے پھر اس کے بعد حقوق میں اب وہ پورا دائرہ حقوق کا شروع ہو گیا کہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ احْسَارَ سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ناظرین اکرام والدین میں سے بھی جو والدہ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے حسن سلوک کے اعتبار سے لیکن جو باپ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے اطاعت کے اعتبار سے یعنی اگر کسی معاملے میں والد اور والدہ کا اختلاف ہو تو اولاد کو والد کی بات ماننی جائیے اس لیے کہ اطاعت میں حق سب سے زیادہ حق والد کا ہے اور جہاں تک بات ہے حسن سلوک کی من احق بحسن صحابتی صحابی نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا ہے تو نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا امک تیری ماں سب سے زیادہ حقنار ہے پوچھا سمہ من اس کے بعد کون فرمایا امک تیری ماں تین دفعہ امک چوتھی دفعہ فرمایا ثمہ ابوک پھر تیرا والد یعنی چوتھا حق جا کے حسن سلوک کے اعتبار سے والد کا آتا ہے والد کو اتنا زیادہ حسن سلوک اور شفقت اور رحمت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی عزت کی ضرورت ہوتی ہے اتاعت کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اتاعت کے اعتبار سے سب سے پہلا حق والد کا ہے اور حسن سلوک کے اعتبار سے والدہ ویسے دونوں کی اتاعت کرنی ہے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ناجنے کرام ثمہ ادناکا ثمہ ادناکا ثمہ ادناکا پھر اس کے بعد جو اس کے بعد ہے پھر جو اس کے بعد ہے پھر جو اس کے بعد جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے حقوق و فرائض میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے اور گریوٹی اس کی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی جو سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری حقوق کے اعتبار سے وہ والدین کی والدین احسان اور کرنا کیا ہے احسان کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا ناظرین اکرام کہ حقوق و لیوات کا تصور عدل پر ومنی ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو عدل کہتے ہیں احسان عدل سے بھی آگے ہے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کتنا بنتا ہے بلکہ بس دیتے جانا ہے اس کو احسان کہتے ہیں یہ عدل سے بڑھ کر ہے لہذا فرمایا وَبِ الْوَالِدِينِ احسانا عدائیگی حقوق العباد کا جو تصور ہے حقوق العباد کا جو تعین ہے وہ تو عدل کی بنیاد پر ہے لیکن جب آپ نے عداء کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو ان پریسائزلی حقوق کی حد کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے عدائیگی کرتے وقت احسان کے پہلو کو ملوز رکھنا ہے کہ اگر کسی کا حق سو روپے بنتا ہے آپ ایک سو ایک روپے دیں اگر کسی حق ایک ہزار روپے بنتا ہے آپ اس کو گیارہ سو روپے دیں آپ اس کو زائد دے دیں اور بہمی معاملات میں قرآن نے ہمیں جو اصول سکھایا فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں حساب کتاب کرتے وقت ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولو یا خامخاہ ہندو بنیے کی طرح ایک ایک ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو حساب کیا دوسرے کی طرف چلا جائے کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں اتنا زیادہ ایکزیکٹ حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا چلا جائے کوئی حرج نہیں احسان 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 وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا نمبر ون احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ یعنی وہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر نووے ہے ناظرین کرام وہاں فرمایا عدل بھی ہے احسان بھی ہے یعنی کچھ امور میں عدل ہے کچھ امور میں احسان ہے پوری زندگی کا نظام عدل پر مبنی ہے ناظرین کرام صرف حقوق العباد نہیں پوری زندگی کا نظام عدل پر مبنی ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوہ اقرب للتقوی عدل ہی کیا کرو یہی تقویے کے قریب تر ہے اسی سے تقویہ ملتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان بچتا ہے اسی سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرتا ہے یعنی تقویے کا جو معنی ہے اعدلو بس عدل کیا کرو ناظرین کرام امام شافی علیہ الرحمن تو یہ کہا تھا کہ اگر ایک سورت قرآن کی نازل ہو جاتی سورت والعصر اور کچھ بھی ننازل ہوتا اور انسان اس کو سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتا تو انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک سورت ہی کافی تھی اتنی جامع سورت ہے سورت العصر لیکن امام غزالی علیہ الرحمن نے اس سے بھی بڑی بات کہی وہ کہتے ہیں کہ اعدلو ایک لفظ اتنا جامع ہے کہ اگر قرآن میں باقی ساری سورتیں باقی سارے کلمات نہ بھی نازل ہوتے صرف ایک کلمہ نازل ہو جاتا اعدلو اسی کو سمجھ لیتے اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے یہی ایک کلمہ کافی تھا اور کلمہ کیا ہے اعدلو عدل کرو ناز پڑھنی ہے جو نماز کا حق بنتا ہے اس کو دیتے جاؤ جو سجدے کا حق ہے سجدے کو دو جو رکوع کا حق ہے رکوع ہر چیز کا حق پورا کرو اشیاء جو ملتی ہیں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کو ان کا حق دو بھائی کا حق بھائی کو دو بہن کا حق بہن کو دو والدین کا حق والدین کو دو پڑوسی کا امسائی کا حق اس کو دو اور اس طرح سے درجہ بدرجہ سارے جتنے معاشرتی حقوقیں وہ ادا کرتے جاؤ اور جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور جو حق اللہ کا بنتا ہے وہ اللہ کو دو یوں پورا نظام نظام عدل کے اوپر قائم ہے اس کے مقابلے میں ناظرین کرام ہوتا ہے ظلم عدل کی زد ہے ظلم وَزْعُ شَيْن فِي غِيْرِ مُوْدِعِ کہ کسی چیز کو رکھنا اس کے مقام کے اُلٹ تو ظاہر ہے جب کسی کو حق دار کو حق نہیں دیا جاتا تو وہ ظلم ہوتا ہے تو بھائی بھائی کو حق نہیں دیتا تو ظلم ہے کوئی کسی کو حق نہیں دیتا تو ظلم ہے حتیٰ کہ آپ اشیاء کے استعمال میں اگر ان کے حق کے خلاف استعمال کرتے ہیں جہاں گلاس استعمال کرنا ہے وہاں لوٹا استعمال کرنا ہے جہاں لوٹا استعمال کرنا ہے وہاں گلاس استعمال کر لے ظلم ہے جو چیز بیٹھنے کی ہے جو میز کی حیثیت ہے ظلم ہے یوں ناظرین اکرام جو بھائی بھائی کو حق نہیں دیتا ظلم ہے جو والدین کو حق نہیں دیتا ظلم ہے معاشرتی حقوق نہیں دیتا ظلم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا کائنات کا بڑا ظلم ہے اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے اس لئے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے گویا صرف حقوق العبادی نہیں پورا نظام نظام عدل پر قائم ہے لہذا عدل پر قائم ہونے کے باوجود حقوق کے تعین میں عدل ہے ادائیگی میں احسان ہے فرمایا ابو بالوالدین احسانہ ابتدا اس کی ہوگی والدین کے اوپر احسان سے کہ آپ یہ نہ گنا کرو کہ مجھے والدین سے کیا کیا کچھ لینا آتا ہے بس یہ گنا کرو کہ مجھے والدین کو دینا کیا آتا ہے دینے کی بات ذہن میں رکھا کرو لینے کی بات ذہن میں نہ رکھا کرو اس کا نام ہے احسان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام گفتگو ابھی جاری ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس پر گفتگو ہونا باقی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے اس لیے کہ آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک الاجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ